ڈالتے ہیں پھر پانی ڈالتے ہیں باجرہ ڈالتے ہیں بھل چوتھتے ہیں لیدار نکالتے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب کانٹنے کا سمیں آئے گا تو باجرے کے ہم بوریاں بھریں گے کبار کی بوریاں بھریں گے یہی مقصد کھیتی کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے بغیر مقصد کم کھیتی ہم بچے کو مدرسے میں چھوڑتے ہیں مقصد کے لیے ہم بچے کو اسکول میں چھوڑتے ہیں مقصد کے لیے سوال یہ ہے ہم نے جو یہ جلسہ سجایا ہے مقصد کیا ہے ہر چیز کا مقصد جلسے کا مقصد کیا ہے تو آئیے ہم آپ سے بتاتے ہیں کہ جلسے کے اندر جو ہمارا مقصد ہے منورنجن ٹائم پاس نہیں آئے ہیں بھت کھا کے چلے جائیں گے یہ نہیں مقصد یہ ہے کہ جب ہم جلسے میں جا رہے ہیں تو جو جو اس جنس میں ہمارے علماء اکرام پیانے ازام مذہب اسلام دین اسلام کی جو بات کہیں گے اس پہ ہم عمل کر کے اٹھیں گے یہ جلسے کا مقصد ہے جلسے کا مقصد دیکھو جو کوئی آدمی یہاں جلسے میں آیا جلسہ سن کر کے چلا گیا اگر اس نے اس جلسے میں ایک بھی ایک بھی دین کی بات نہ سیکھی نہ سیکھ سکا نہ عمل کر سکا تو یوں سمجھو کہ وہ جلسہ وہ بیان بانج عورت کی کیا جس کا کوئی ریزلٹ نہیں جس کا کوئی مقصد نہیں دوستو مقصد حضرت ابو بکر صدی کا تھا رسول اللہ کے ساتھ رہ کر کے دین کا کام کیا ابو بکر کا مقصد یہی تھا عمر فارو کا مقصد یہی تھا آج ہم اس جلسے میں آئے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی جو بات لے کر کے آئے اس پر عمل کر کے ہم ہوئے ہیں دیکھو ابھی کچھ دیر پہلے کاری صاحب نات پڑھ رہے تھے کاری زاکر حسین نات شریف تھی شروعات پڑھ رہے تھے بردہ شریف پڑھ رہے تھے تو وہ نات شریف کیا تھا آج ہم صدرنا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں اگر ہم بدلنا چاہیں تو رسول اللہ آج سے چودہ سو سال جو مصطفیٰ سے ابو بکر فیض حاصل کر رہے تھے آج وہی فیض ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں آج سے پہلے مصطفیٰ سے جو عمر فاروق فیض حاصل کر رہے تھے آج ہم وہی بھی حاصل کر رہے ہیں آئے عبدالقادر جیلانی کے دربار میں جو لوگ فیض اس وقت حاصل کر سکتے تھے آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں میں ایک بات کہتے ہیں میں تغریح ختم کرتا ہوں اس بات کو آپ گوہ سے شرف الدین بوسری ایک شائر تھے شائر تھے شائر ہوں سمجھتے ہیں شائر ہی پڑھتے ہیں زندگی بھر دنیا داری کی شائر ہی انہوں نے پڑھی زندگی بھر شائر تھے پڑھے زندگی بھر دنیا کی شائر ہی پڑھی وہ بیمار پڑھ گئے چار پائی پہ سوئے رہے علاج ادھار ادھار کروایا لیکن کوئی علاج نہیں لگا تب انہوں نے دل میں سوچا کہ یار دنیا بھر میں میں نے دنیا کی شائر ہی کی ہے میں نے عمر بھر شائری میں زندگی نکالی ہے میرا پھن یہی ہے کہ میں نے زندگی شائری میں نکالی ہے لیکن جس محمد کا میں نے کلمہ پڑھا ہے زندگی میں کبھی اس میں میں نے شائری نہیں نکھی ہے وہ سکتا ہے کہ اس محمد یا مصطفیٰ کی ذات پر کچھ شائری نکھ دوں اسی وجہ سے اللہ مجھے شفا دے سکتا ہے اب وہ چار پائی پہ سوئے ہوئے بیمار لائے لائے انہوں نے کلم اٹھایا ایک سکتا ہے